اجازت ہے تمام کیجئے ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہمارے درمیان فاصلے اچھے نہیں ہوتے مولا امام حسین علیہ السلام کے ازادار گلدستہ بن کے بیٹھیں تو اچھے لگتے ہیں تو اگر ممبر کے قریب آ جائیں گے آپ چلیں بعد میں پڑھنے والوں کو بھی ایک اچھا محسوس ہوگا اور ازا ایک ماحول سا بن جائے گا روحانیت والا تو ناراض بھی مت ہوئے گا تکلیف کے لئے معذرت درود بر محمد و آل محمد سامینِ گرامی اپنی نوکری کی ابتداء سجدہِ مودت سجدہِ ذکر سجدہِ ولایت سجدہِ ازا نمازِ ازا و ولا بہت شکریہ ہر ازادار علی والا زمدار قوم بیٹھی ہے میں ایوے کیوں نہ آکھا اپنی گفتگو دے ابتداء امیر المومنین دے ان القابات تو کرنا چاہنا جس وسط رسول آکھے یا علی جس نے زندگی میں آپ کا نام ایک بار خلوصے دل سے لے لیا سمجھ لے چھ مہینے کے اتقاف سے افضل عجر لے لیا نورِ عیدر جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نال تھوڑا جائے اس عقیدت دے سفر سفر کرے سو تے میں اپنی بات پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت امیر المومنین سلطان الاولیہ سخن گزارے ممبر سلونی سرور مطلبی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلعتہ مہر برج انمہ شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء اروت الوسکہ قالمت الحسنہ سید الاوسیہ اماد الاسفیہ رکن الاولیہ حقیقی آیت اللہ ہلعظمہ حقیقی آیت اللہ ہلعظمہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فرش اعظہ کے زینت ہو جاتا ہوں مگر میرا بولنے پہ دل نہیں آتا رکھیں اپنے دل پہ ہاتھ ہو نہیں سکتا آپ محمد و آل محمد کی معرفت آپ کے دل میں باوجی لہو بن کے رہتی ہو اور علی علی فرش اعظہ کی زینت بن کے آپ کرنا ہو نہیں سکتا بات کا جوڑ نہیں ہے کون ہے علی مرتضی خیر المؤمنین امام المتقین اول العبدین ازہد الزاہدین زین المباہدین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین بسم اللہ لنگر آسمان و زمین کون ہے علی مرتضی باوجی میں پیش کر رہے ہیں اگل ممبر دی بدولت اس ممبر دی پلیٹ فارم تے ذریعے سیر چاہو تے مگل آکھ رہے ہیں کون ہے علی مرتضی مہربانی سر شکریہ ازہ تفزائی کا بہت شکریہ غالب اللہ کل غالب سیدنا و مولانا امیر المامنین دعا ہے کہ پروردگار علم بحق محمد وعول محمد بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جس نے بھی اس فرشِ عزا کو بچھانے میں دامیں درہمیں سخنیں قدمیں کلمیں جو بھی کوشش انجام دی ہے ممکنات کی مالکن قدم قدم کا بدلہ عجرِ عظیم عطا فرمائے میرے مالک یہ جتنے ازادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں شہزادی کونین کے بچوں کا صدقہ ان ازاداروں کو قدم قدم کا بدلہ عجرِ عالی عطا فرمائے میرے مالک یہ جتنے ازادار تیرے باہرگاہ میں دامن کو پھیلا کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں میرے مالک تو تمام کے دلوں سے رازوں سے واقفیت رکھتا ہے ہر کی دعا کو اپنی بہرگاہ اکدس میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے میرے مالک ہنزواتِ آمین ضرور رکھئے لازم و ملزوم دعا منگوانا چاہے میرے مالک ہمارا شمار سیدہ کے طرف داروں امیر المومنین کے پیروکاروں مظلومِ کربلا کے ازاداروں میں شمار فرمائے میرے مالک موت کی آخری ہچکی ہو زبان پہ علی ولی اللہ کا اقرار نامہ جاری فرمائے میرے مالک تب تک کسی ازادار کو موت نہ دینا جب تک وہ کریمِ کربلا کے حرم کی زیارت نہ کرے میرے مالک عارف اختر قازم صاحب ان کے برادران ان کے فرزندگان بھائی داور بھائی حسد اور تمام جو بھی اس ازاداری مظلومِ کربلا کا حصہ ہیں شہزادی یہ کون ان تمام کی ڈیوٹی قبول فرمائے میرے مالک بھائی تارک تشیف فرمائے چاچو بابا بزرگ تشیف فرمائے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے ذکر کا صدقہ جتنے ازادار یہ پہلے ازادار سے لے کے وہ آخری ازادار تک ممکنات کے مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ تمام کی دعائیں قبول فرمائے ناصر بھائی تشیف فرمائے مالک علی اکبر کا صدقہ مولا تمام تر پریشانیوں دور فرمائے لاکھوں کرونوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی رہبر عاظم حجت قائم سرکار قائم آل محمد وقت کا آخری محمد وقت کا آخری علی کے ظہور میں تاجل فرمائے آمین اب ضرور کہنا اس دور کی ضرورت کی دعا ہے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ کے زبان بھی حرکت نہ کرے تو ذکر میں جو بھی دیکھیں میں ایک بات یہاں پہ کروں گا انسان کی جو بھی کاسٹ ہو جو بھی ذات ہو جو بھی قوم ہو وہ بہرگاہ کے باہر ہوتی ہے ادھر جو بھی ہے وہ حسینی ہے مہربانی ادھر صرف آپ کی ذات اگر شمار ہوگی کاؤنٹ ہوگی وہ ہے حسینی آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلان قوم کی ہیں اب آپ کہیں گے میرا بھائی ہے یہ حسینی ہے تو آمین ضرور اس دعا پہ لازمی کہیں میرے مالک لاکھوں کرونوں دعاوں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی رہبر عظم حجت قائم کے ظہور میں تاجل فرما میرے مالک ہم سب کو امام زمانہ بادشاہ کے ناصرین میں شمار فرما ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں دو سطریں جناب کی نظر کی ہیں چوتھی سطر پہ میں ہر علی والے کی عقیدے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں مولا امام حسین بادشاہ کے ازادات شفرما ہے میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ اپنے عقیدے کی ترجمانی میں پڑھ کے اپنا عقیدہ بتاتا ہوں باوہ جی آپ سن کے اپنا عقیدہ بتائیں آئے میں دشمن علی کو للکار کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس کو لگے کہ یار بات ہمارے دل کی تھی کر ہمارے بیٹے نے دی ہے وہ بندہ تعیید کا حق ادا کرے گا باقی جو بھی ہے وہ ہمارا مہمان ہے اللہ سب کی خیر فرمائے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں گناہگار ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے ہیں بابا جی تاریخ بھائی برندگی ہوئے مولا حردی ناصر بھائی خیر ہوئے علی اکبر دست کا سلامت رو گناہگار ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے نہیں سارے نہیں بولے علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے میسم چار ستروں اور پڑیئے اجازت دےو تو میں دشمن علی نے لے گل کرنا چاہنا تو تسی میری زبان میں توڑی زبان بن کے گل کرنا چاہنا اتنا بولے آئے کہ لگے پتا کہ یار تائید ہو گئی ہے حق ادا ہو گئی ہے او جناب دی نظر ہے گل کر رہا تو دشمن علی کو للکار کے مٹکے میں مو نہیں ہے مائک کے اندر باب انگے تو ہل تاربے کے گل کرنا چاہنا میں دشمن علی نوادہ تو جو آتھ ہیں علی علی نا کرتا میری گل سن تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہیں سلمان اتر کیوں نہیں جاتے مہربانی بابا جی چوتی ستر تے وزن کرنا ہے تے خدا دے قسم پھے پڑا تے کلے جا ہاتھ تے آکے علی علی نا کرے تے میں شاہ شمس فقیر دی نگری تو سید بادشاہ خیرات پھن نہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا بندہ زبان رکھ دا ہوئے تے علی علی نا کرے میں کہہ رہا ہوں تم بغض کے امہ اللہ بھی میری گل یاد رکھی لائف بھی آدھا تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہیں سلمان اتر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا بغض علی دل میں تو مر کیوں نہیں جاتے ہونے لی والا جورت نال بولے ہائی در ہائی در ہائی در سارے ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در چلو ربائیات تا چل دیا راسن تے کسیدہ پڑی ہے جی ماشاء اللہ بہترین ہو گیا ماحول روحانیت بھرہ بھائی جن مو دعا کرو میرا مولا میرے بھائی علی حسن نو ازادار اولاد اتا فرماوے اور جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں مولا اولادین ریناتا کرے تے قبلہ آؤ سارے شہنشاہ وفا تے کریم کربلا دے منننہ لے بیٹھے ہو کون ہیں کریم کربلا امام حسین تے کون ہیں شہنشاہ وفا غازی عباس جناب کی نظر کسیدے کے چند مسرے ہاہہ میں محسوس نہ کرو اجاہ خالی ہے تھوڑا یوں ہوں پور کر دے کا تاکہ اچھا نہیں لگ دا پی ہے چونکہ فرش آزا ہے توکہ پچھو جڑے آسے ہو مہربانی خیر ہو درود باواز بلند ہو ہاہ توجہات جی ارز کیا ہے کہ کون ہے کریم کربلا کون ہے شہنشاہ وفا جناب دن نظر تے زندہ قوم میرے سامنے تشریف فرمائے پڑھا میں کریم کربلا شہنشاہ وفا دی عظمت تے اتھا بیٹھا ہوئے حسین دا منہ ڈالیا ابباس مولا دا منہ ڈالیا تے ہوئی نہیں سکتا بندتی زبان حرکت نہ کرے او میں جناب کی نظر میسرہ پیش کروں بادشاہ 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 جساکہ سیر چاہنا تھا میں گل آخر ہے کوئی گل پہنچا نہیں ہے ایک سخاہ ایک سخاہ بادشاہ بادشاہ ایک سخاہ ہی سخاہ ایک وفاہ ہی وفاہ ایک سخاہ ہی سخاہ ایک وفاہ ہی وفاہ ایک کرم ہی کرم ایک اتا ہی اتا باری کیے باری کیے ذرا سر چاہو تے آو میں جناب کی نظر میسرہ پیش کروں کون ہے کریم کربلا تے کون ہے زہرہ دا بیٹا امہ البنین دا بیٹا مولا عباس علمدار سر چاہو تمہیں گل کے لیا کھریا ایک سخاہ ہی سخاہ ایک وفاہ ہی وفاہ ایک محمد کا بیٹا ایک زہرہ کی دعا کربلا سید با شاہ بہت شکریہ عزت افزائی دا شکریہ او سر چاہو تے میں جناب دی نظر گل کرنا چاہنا کون ہے کریم کربلا تے کون ہے غازی عباس علمدار او میں فرکڑ ساما کہ کریم کربلا کون ہیں تے غازی عباس علمدار کون ہیں تے ہر ازادار دا ہاں ٹھر ویسی میں مصرہ پیش کرنے دا پیا ایک جواب سید با شاہ دیا امت سلوات پڑھو با آوازی بلندہ باز سید اجازت ہے کون ہے مولا حسین اور کون ہے مولا باس میں پیش کر رہا ہوں ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا بات خیبر علمدار ہے سنیے گا میں ایک فرق بتانے لگوں کون کریم کربلا کون مولا باس ہے چاہو ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا بات خیبر علمدار ہے ایک خدا سبر رضا ایک قرآن وفا کر شاہ جی دعا ہے شاہ جی دعا ہے ذکر کا صدقہ کوئی خوش آمد والی بات نہیں مو پہ خوش آمد ہو جاتی ہے پیٹ بھی ہو آپ کی تو میں یہ بات کہنے کا حق دار ہوں کہ مولا حسین آپ کو سلامت رکھیں نسلوں میں یہ آزا ویلا کا سسلہ جاری رہے بڑی محبت ہیں آپ کی کہ جو شہزادی نے آپ کو اتنا بہرگاہ یہ عطا کر دیا تو یہ عطا ہے یہ عطا بھی نہیں عطا ہے یہ آپ کو مولا نے کوئی آپ کی پنچن دی ہے کوئی نہ کوئی آپ کا عمل ہے اب میں دیکھیں آپ جاتے ہیں نا مجلس اعضاء پہ ادھر شاہ جی نے تاریخ بھی انتظام کیا ہوا ہے نیاز کا ٹھیک ہے آتے ہیں آئیں امام حسین کی اور مولا عباس کی کس کس شہ پہ کس کی کیا حکومت ہے شاہ جی میں پیش کرتا ہوں خدا کے قسم یہاں پہ روحانیت ہو جائے گی اور کربلا والا منظر بن جائے گا آئیں سر اٹھائیں میں مصرہ ہر ازادار کی نظر کروں کون ہے مولا حسین اور کون ہے مولا عباس بادشاہ ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امو دوسرے کی نشانی ہے مشیق و علو ہائے 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 اللہ اکبر شاہ جی دعا خصوصی دعاوں کا التماس ہے مصرہ پیش کرتا ہوں ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امو دوسرے کی نشانی ہے مشیق و علو آج تلک دیتی ہے سدہ یہ نیرے الکمہ کربلا آئے ہائے 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 آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر چلیں شیر آپ کی نظر کرتا اچھا امام حسین حرم کی زیرت مولا سب کو نصیب فرمائے جب آپ کربلا انٹر ہوتے ہیں نجف سے آپ کربلا جائیں تو راستے میں آپ کو تھوڑے قدم پیچھے امام حسین کی زری سے پیچھے آپ کو جنابِ حر کی زری نظر آتی ہے زیرت پہلے آتی ہے پھر آپ کو انٹرنس ملتی ہے کربلا میں آنے کی اذن ملتا ہے کون ہے جنابِ حر آئے میں عظمتِ جنابِ حر پیش کرتا ہوں جو جنابِ حر کے ماننے والے بیٹھے ہیں اور جنابِ حر کے عقیدے کے ماننے والے بیٹھے ہیں آئے سر رہے ہیں شاہ جی دعا لینے کے بہت خوبصورت مصرہ جناب کے نظر کر رہا ہوں میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں آپ سن کے اپنا عقیدہ بتائیں کہ مجھے گناہ گار کی معاف کر دی خطاب میں جہانم ادھر میں سے مراد آپ سب ہیں میں جہانم سے سی دا جینا میں گیا سید باشا دعا کرنی ہے میں اگلی سطر پر ایک پیغام دینے لگوں آئیں جنابِ حر کے ماننے والے کہ مجھے گناہ گار کی معاف کر دی خطاب میں جہانم سے سیدھا جنابِ گیا یاللہ چار قدم پہ ہر کا روزہ دیتا ہے گوا کربلا سارے صدار بہت سکے بہت سکے آپ کی مہربانی آپ کی حوصل افضائی آپ فرما رہے ہیں آپ کی محبتیں تو یہ شہزادی اس کا عجر تفرمائیں تو ایک اور شہر پڑھ دیں اس کا یہ کائنات شاہ جی مولا امام حسن اور امام حسین کا صدقہ ہے اور بقول حدیث رسول کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اور کیا مبائلہ کے بعد تو پھر بیٹے رسول کے ہو گئے جناب حسین حسین بہت شکریہ باری کی سامات کرنے کا مشرہ آپ کے نظر ہے کون ہے امام حسین بادشاہ کون ہے غازی سرکار آئین شیئر آپ کے نظر کرتا ہوں کہ فرش سے عرش تک ان کا ہی راج ہے ان کے ہی ان کے ہی ان کے ہی سر پہ تو ہی دک تاج ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ فرش سے عرش تک ان کا ہی راج ہے ان کی سر پہ تو حید کا تاج ہے بھئی آپ کے مہربانی آپ نے سر کو بھی سمات کی ہے ان کے ہی سر پہ تو حید کا تاج ہے زندہ عقیدہ کی بات ہے زندہ آہ 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 سر چاہو زندہ انہی زندہ انہی شہزادوں سے ہے اب تک لا الہ کربلا آہ 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 آپ کے دعائیں ہیں بس اللہ اکبر شہزادی کسی کمینے کمہ ہوتا آج نہ کریں مولا کسی کم ظرف کم ہوتا آج نہ کریں آہ آگئے وہ کون ہے سیف اللہ آہ آہ بلکہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت ہے بس یہ میں بس ایک مصرہ پڑھتا ہوں عبادت چکے شہادت کی شب شہادت کا دن ہے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ یزیدی سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو بڑا اجار دیا گیا ہے کیسے ایک مصرہ آپ کے نظر کرتا مجھے نہیں پتا کس شاعر کہ لیکن جن کبھی مولا ان کے کلم میں تاثیر تفرمائے مصرہ پہ قبلہ میں آپ آپ سے اجازت لیتے بڑے خوبصورت مصرہ ہیں آپ کی نظر ملتا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو آپ خاموش ہو گئے ہیں تھوڑا سر ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو دلیل دے رہوں ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجارا یزید کو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آئیں مصرہ میں شاہ جی آپ سے دعائیں لیتے ہیں مولا آپ کی آپ کی آنکھوں میں عشق آگئے ہیں شہزادی ایک ایک این آپ کو کسی کا مہتاج نہ کریں مولا آپ کے رزق میں وہ اہلے ازادار سے لے کے وہ آخری جو بچہ بیٹھا ہے مولا تمام کی جھولیوں کو پورا کریں تمام مراد مولا مستجا فرمائیں اجازت میں اگلے بڑی خوبصورت مصرہ آپ کے نظر کر رہوں پڑھ کے اجازت چاہ کہ ملتا نہیں ہے کوئی سغر یزید کو زینب نے اس طرح سے اجاز یزید کو آئے بی بی نے اجاز کیسے بتانے لگا ہوں تاریخ بھئی زندگی ہو زینب نے اس طرح سے اجاز یزید کو خاتون خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ظلف کار سے مارا یزید کو آئے ہائے 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 بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے چودہ سال میرے مولا قید کی حالت میرے بیٹیاں انتظار کرتے رہیں اس عید پہ میرا ہمارا بابا ہمیں ملنے آئے گا حالت کیا ہے بس سن لیں دو بین حالت کیا ہے جنازے کی اس جنازے کی حالت آپ کو بتانے لگوں ہار ازدار کی ہائے نکل آئے گی مزدوروں کے کاندھوں پر کازم کا جنازہ ہے روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کازم کا جنازہ ہے آؤ ایک بی بی کیسے اپنے اس چھٹے بیٹے کو امام موسی کازم کو لینے کے لئے کیسے آئی ہے پر سا وصول کر گا کہ زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے بی بی کرتے کیا ہے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے آج آج جناب زہرہ پرسا لینے آئی ہیں آج چھوڑ دیجئے ان کے بیٹے کو پرسا دیجئے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے ایک ہاتھ ہے پہلو پر ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرہ ہے آج رکم اللہ آج رکم اللہ امام حسین پرسا قبول فرمائے مزدوروں کی کاندھوں پر قازم کا جنازہ ہے آئے ایک اور غربت سنیں ایک جناب امام موسیٰ قازم کی غربت سنئے کہ جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں گھر والے تو یس رب میں کس قیدی کے رہتے ہیں گھر گھر والے تو یس رب میں اس قیدی کے رہتے ہیں پھر اسے کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنازہ ہے بس آخری مصر بطور بین قبلہ کی حوال ممبر کرتے ہیں ایک بیٹی ہے امام موسیٰ قازم کی جو کم کی شہزادی ہے کیسے پرسا دیا ہے آئیں کیسے پرسا دیا ہے بابا کا کہ ہر روز ہی جاتی ہے وہ تربت زہرہ پر ہر روز ہی جاتی ہے وہ تربت زہرہ پر جا کر وہا کہتی ہے ما سوم آئے کمرو کر کیا دادی میرے بابا کو دادی میرے بابا کو کیا آپ نے دیکھا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنازہ ہے بغداد کی قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قازم کا جنازہ ہے اللہ اللہ علیہ لکھو مزدور سلام مزدور مزدور جنازہ مزدور مزدور